موسیقی نون اور قاف لیگ آپس میں شیر و شکر ہو گئے قائد نون لیگ کی سالوں بعد چودری ہاؤس آمد سربراہ قاف لیگ چودری شجاعت حسین اور بیٹوں سے ملاقات کی ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات سے متعلق امور پر تبادر خیال نون لیگ اور قاف لیگ کے درمیان سیٹ ایڈزیسمنٹ اور سیاسی اتحاد پر اتفاق پیپلز پارٹی کے راہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ قائد نون لیگ سہاروں کی تلاش میں کبھی سندھ کبھی بلوزستان جاتے ہیں ایک لادلے کو بھگت لیا اب دوسرے کو نہیں بھگت سکتے کسی بھی سیاسی جماعتور پابندی کے حق میں نہیں نون لیگ کا اپنے انتخابی امیدواروں کو ٹکٹس دینے کی حتمی تجاویز پار خور کا مجاری قائد نون لیگ نواز شریف اور صدر شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس ملوزستان سے پارٹی امیدواروں کے انتخاب کیا گیا نواز شریف نے تماما لیگی امیدواروں سے الگ الگ ملاقاتیں کر کے انٹرویوز کیے پیپلز پارٹی نے خیبر پاکتونخواہ میں انتخابی مہم تیز کر دی چیئرمین بلاول بھٹو کے جلسوں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا بلاول بھٹو آج شانگلہ نو دسمبر کو تیمر گرہ اور دس دسمبر کو کوہٹ جلسوں سے خطاب کریں گے بارہ دسمبر کو پشاور بار کے کنونشن میں بھی شرکت کریں گے سندھ میں اتحاد سے خائف نہیں پچاس سے زیادہ سیٹے لیں گے جالے رنمان ناصر حسین شاہ کا دعویٰ کہتے ہیں بلوچستان سے سات سے آٹھ سیٹے لیں گے سنٹرل پنجاب میں سرپرائز دیں گے کچھ لوگ موسنم اور کچھ لوگ سیکیروٹی کا بہانہ بنا کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں میئر کراچی بیریسٹر مرتضی بہاب کہتے ہیں کہ ہم شہر میں ٹارگیٹڈ کلنگ نہیں ٹارگیٹڈ سیاست کرنے کے خدمت کر رہے ہیں انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ہوئی تو ملک بھر میں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی نگران وزیراعظم انوار الحق تاکڑ کی زیر صدارت انصداد پولیو ٹاسک فورس کا جائزہ اجلاس وزیراعظم کا حالیہ ریپورٹ میں ہونے والے پولیو کیسز پر تفیش کا اظہار صورتحال لمحے فکریہ ہے پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا لیکن پاکستان اور افغانستان میں یہ وائرس اب بھی موجود ہے وزیراعظم کا شرکہ سے خطاب پاکستان کا آئی ایم ایف سے تقنیقی مشن سے مذاکرات کا آغاز ہو گیا نگران وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سربراہی کر رہی ہیں آئی ایم ایف ٹیکنیکل معاون مشن کی قیادت فضیر رحیم اور شیبی ہدا کر رہی ہیں مذاکرات آئی ایم ایف کی نمائندہ پاکستان ایسن پیرس بھی شامل ہیں